پچھلے ایک مہینے سے زیادہ سمیں سے پورے پردیش میں آشا ورکرس کا دھرنا پردرشن لگاتار چل رہا ہے لیکن سرکار کی اندیکھی سے ناراج آشا ورکرس نے آج جوردار پردرشن کیا جر جر بیوانی گروگرام نوہ اور کرنال کی تصویریں ہیں جہاں آشا کارکرتاؤ نے تھانے میں جا کر کے اپنے گرفتاریاں دی ہیں وہیں کئی جگہ پر آشا ورکرس اور پولیس کے بیچ جھڑا بھی دیکھنے کو ملے آشا ورکرس نے سرکار کچھ اتاب نہیں دی کہ اگر ان کی مانگ نہیں مانی جائے گی تو وہ لوگ اپنا پردرشن اور بھی تیج کریں گی یہ تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں جر جر گروگرام کرنال بیوانی اور نوہ کی تصویریں ہیں جہاں پر آشا ورکروں نے سرکار کے خلاف مورچہ خولا اور جم کر نارے باجی کرتی ہوئے نظر آئے جی آج مارا 99 دن ہوگے درنے پہ ہماری آشا ورکر بیٹی ہیں اور 22 کی 22 آشا ورکر ایک زوٹ ہو کے اور روڑوں کے اوپر بیٹی ہی ہیں اور سرکار کہتی ہے بیٹی بتاؤ بیٹی بتاؤ اصل میں بیٹی بتانے والی ہے وہ روڑوں کے اوپر بیٹی ہیں وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں ہم آف تاریک سے آج 49 دن ہو گیا ہم اپنی مانگو کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم پین سال سے سرکار کو جگہ نہ چاہتے ہیں کہ جب کو ہماری مانگے پوری کرو کام پاورک لڑ تین گناہ بڑھا دیا کہ ایک ہم کو بڑھتری نہیں کئی تین سال سے ہماری مانگے جا جا کہ جیسے ہمارا مہنگائی برتے سے جڑ جایا ایسا ایک کارڈ بڑھنا چاہیے اور ہمارا بیٹن چارہ جا رہا ہے اور ہماری بیٹھنے کی جگہ نیا اور دو جار ٹھارہ میں جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ بھی ہمارا لاغونی اب تک بھی نہیں ملا ہمارے کو یہ کہنا چاہتے ہیں سرکار ہمیں نا تو گرفتار کر رہی ہم نے گرفتاری دیئے یہاں پہ چھوڑ دیئے ایسے لیے ہم جائیں گے اپنے گھر آپ تو کھٹر سرکار کو یا تو بات ہی کرنی پڑے گی یا ہمیں تاریک دینے پڑے گی کہ بھی میں اس تاری کو بات کروں گا تب ہی ہم یہاں سے جائیں گے ورنہ ہمیں جائیں گے یہی بیٹھے ہیں سزا دے دے جب تک ہمارے پرتنی دین اندل کو نیزبہ بات چیت کی لئے نہیں بلاتی ہے سرکار تب تک ہم جیل میں ہی جائیں گے اور ہم جیل پرساسل سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جیل میں اچھا سا پربند کر لے ہماری سیکڑوں میں ہی لائے آج پوری